الحمدللہ الحمدللہ اللذہ زینا النبیین بهبیبه المصطفی ومن علی المؤمنین بنبیه المجتبا الصلاة والسلام علیہ سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلا آلہی و اصحابه المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیج العلیم من الشیطان اللئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن اما لا قلوب اکفالها صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ يَا اِيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صلو علیہ وَسَلِّمُوا مُقَرْمُوا حضرت اللہ محمد حفیظ کیانی صاحب محضبان مکرم خطیبِ اسلام حضرت اللہ شاہد محمود عباسی صاحب دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا بے حساب لطف و کرم اور انام و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیقِ خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عزیبکار کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اس عزیم المقاصد کانفرنس کے انعقاد پر میں برادرِ عزیز جناب شاہد محمود عباسی صاحب اور ان کے جملہ رفاقہ اور معاونین اور وابستدھن کی خدمت میں دل کی اتھا گیرائیوں سے ہدیہِ تبریق و تحسین پھش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جامعہ آئشہ للبنات کی پلیٹ فارمز سے جس خلوص اور درد مندی کے ساتھ یہ اسلام کی حسین اور عظیم خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے اور اس دور میں ایمان بچانا اور عقیدہِ صحیحہ پہ قائم رہنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے الہدہ جیسی گمراہ کن نظریات پھیلانے والی جامعات قائم ہو چکی ہیں جن کی پشت پر غیر ملکی سرمائے کی بارش ہو رہی ہے تو ایسی تاغوتی طاقتوں کی خلاف تک کر لینے کے لئے ضروری تھا انتہائی مضبوط اور پرخلوص بنیادوں پہ اس طرح کی جامعات کا قیام عمل میں لائے جا ہے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے ایک اچھرہ فاصل کیا ہے ان میں اللہ پاک نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے بظاہر یہ ایک سنٹینس ہے ایک جملہ ہے مگر اس میں اللہ پاک نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو تین چیزیں پوری انسانی زندگی کو محیط ہیں قرآن پاک سے ہمارا تعلق نہیں رہا رابطہ کچ گیا ہے پرناہ آج جتنے بھی مسائل ہیں مشکلات ہیں ان سب کا حل قرآن حکیم آتا کر رہا ہے اللہ پاک نے ایک جملے میں تین چیزوں کو بیان کر کے انسانی زندگی کے ہر روگ کا مدھاوہ کر دیا ہے اور ہر بیماری کا علاج بیان کر دیا ہے پہلے یہ بیان کیا کہ بیماری کیا ہے پھر یہ بیان کیا کہ بیماری کیوں لگی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ یہ بیماری پھر دور کیسے ہو سکتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قومیں جب زلت کا شکار ہوتی ہیں تو یہ جو بیماری ہے زلیل ہونے کی اور زلت کی اتھا گیرائیوں میں گرنے کی یہ قوموں کو کیوں لگتی ہے قرآن حکیم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے فرمائے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے اَمْ عَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا دلوں کو تعلے لگ گئے کہ قرآن گھر میں ہے اور قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے کس انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں کیا ان کے دلوں پہ کفل پڑے ہیں کیا دلوں کو تعلے لگ گئے کہ قرآن گھر میں ہے اور اسے سمجھتے نہیں ہیں کتابِ حکیم گھر میں ہے اور اسے پڑھتے نہیں ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کیوں نہیں کرتے ہیں تو کیا دلوں کو تعلے لگ گئے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے اس قوم کے دلوں کو تعلے لگ جاتے ہیں جو تدبر فی القرآن چھوڑ دیتی ہے جو قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیتی ہے جو فہمِ قرآن سے آری ہو جاتی ہے اس قوم کے دل کو تعلے لگ جاتے ہیں تو بیماری کیا ہے کہ دلوں کو تعلے لگ گئے ہیں اور کیوں لگے کہ قرآن چھوڑ دیا ہے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے یہ جو دلوں کو تعلے لگتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ دل گندے ہو جاتے ہیں دلوں پہ زنگ چڑ جاتا ہے دل میلے ہوتے ہیں اور جب دل گندے ہو جائیں اور جب اندر میل چڑ جائے اور باطن آلودہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ذلت آتی ہے پھر دنات آتی ہے پھر کمینگی آتی ہے پھر معاشرہ کا آمن تباہ ہوتا ہے پھر بیٹیوں کے سروں سے عزت کی چادریں ہتر جاتی ہیں پھر آنکھوں میں حیاء نہیں رہتا پھر حضور کی امت کا خون پانی سے سستہ ہونے لگتا ہے پھر اولاد کے دل میں ماں باپ کا عدب نہیں رہتا پھر شاگردوں کے دل میں آساتذہ کی تازیم نہیں رہتی پھر معاشرہ بد امنی کا شکار ہوتا ہے پھر ذلت کا شکار ہوتا ہے پھر رسوائی کی انتہا ہو جاتی ہے پھر وہ قوم کے جس کی تقدیر کے فیصلے گمبد خضرہ کے سائے میں ہوتے ہیں اب اس کی تقدیر واشنٹن میں لکھی جاتی ہے پھر تخت و تاج کے مالک امریکہ کے کتے بن جاتے ہیں پھر ضمیر خریدے جاتے ہیں پھر برسر ممبر دین بکتا ہے پھر غیرت نیلام ہونے لگتی ہے جو برسر ممبر ہے خدا بیچ رہا ہے اسلام کے چہرے کی حیاء بیچ رہا ہے پھر طریقت ایک بزنس بن جاتی ہے پھر سجدوں کا بیوپار شروع ہوتا ہے پھر جگہ جگہ تجارت کی منڈیاں لگتی ہیں پھر گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی حال تک شیطنت راج کرنے لگتی ہے پھر تاغوتی طاقتیں مسلط ہونے لگتی ہیں چین ختم ہو جاتا ہے سکون اٹھ جاتا ہے بے برکتی آتی ہے زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا پھر زلت کی انتہا ہونے لگتی ہے یہ سارے روگ جگہ لگ جاتے ہیں یہ ساری بیماریاں جب پیدا ہوتی ہیں اور یہ زلت محیط ہو جاتی ہے اور انسان اس کی دل دل میں گر جاتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اللہ بتا رہا ہے جب قوم قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیتی ہے قرآن سے تعلق کٹ جاتا ہے قرآن سے نسبت نہیں رہتی تو پھر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو مولا اگر کسی مرحلے پر اگر کسی سٹیج پر قوم میں یہ سانس پیدا ہو جائے کہ اندر کے یہ روگ مٹ جائے یہ گندگی ختم ہو جائے یہ تاریکیاں اجالوں میں بدل جائے اور یہ زلت عزت میں بدل جائے اور یہ پستی پھر اروج میں بدل جائے یہ انہتاعت پھر بلندی کی طرف جائے مولا اور عزت کی چھنی ہوئی پگڑیاں پھر دروں پہ آ جائیں اور بیٹیوں کی آنکھوں میں حیاء پھر لا اٹھائیں اور گھر گھر پھر قرآن کی گونج پیدا ہونے لگ جائیں اور پھر پیشانیاں سجدوں کی لذت پانے لگ جائیں اور پھر مسجدیں اللہ اللہ کے ذکر سے آباد ہونے لگ جائیں مولا اندر کے تعلق کھولنا چاہے غلاظتیں ختم کرنا چاہے آلودگیاں مٹانا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے پریشان ہو چکے ہیں مولا ہم ٹھوکریں گھا گھا کے پھر اصل راستے پہ آنا چاہتے مولا پھر اس ذلت کو عزت میں بدلنا چاہتے طریقہ کیا ہے فرمایا نادان اسی آیت پہ غور کر اسی آیت پہ غور کر اور جس قرآن کو چھوڑ کر یہ ذلت ملی تھی اسی کو پکڑ لے پھر عزت اتا کر دی جائے سارے تکبیر سارے رسال سارے غور کیا اسی قرآن کے ساتھ نسبت پیدا کر لے اسی قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر لے اسی قرآن کے ساتھ محبت پیدا کر لے اسی کو پڑا کر اسی کو سمجھا کر رومنٹک ناول چھوڑ دے دائیجسٹ چھوڑ دے اخبار جہاں چھوڑ دے او نادان تو اس اخبار کو پڑھتا ہے جو ایک ہفتے کی خبر دیتا ہے جو ایک دل کی خبر دیتا ہے بڑا پا آ گیا تیری ٹانگِ قبر میں ہے اب بھی تجھے اخبار پڑھنے کی طلب نئی نئی خبروں کی طلب اللہ کہتا ہے افہ لا یتدبرون القرآن اوہ اظالم اگر خبروں کی طلب تھی تو پھر مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کو پڑھ یہ ایک دن کی دہی یہ آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے یہ سرہ سے سریعہ تک کی خبر دے رہا ہے یہ مخلوق سے خالق تک کی خبر دے رہا ہے یہ ذرے سے آفتاب تک کی خبر دے رہا ہے اور یہ دنیا سے اقبہ تک کی خبر دے رہا ہے اگر خبروں کی طلب ہے تو پھر قرآن پڑھ اگر ذلت کو عزت میں بدلنا چاہتا ہے پھر قرآن پڑھ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جا تو اللہ پاک نے تو یہ نسخہ دیا اس نسخی کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا اس نسخے تسو گافل کیا جا رہا ہے دور کیا جا رہا ہے اور امام الانبیاء نے فرمایا 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 میرے غلامو ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور حضور نے مثال دی فرمایا جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے اسی طرح حضور نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اصحاب پیمبر پریشان ہو گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر لوہے کو زنگ لگ جائے برتن کو زنگ لگ جائے تو ہم اسے مانج لیتے ہیں چمکا لیتے ہیں لیکن وہ مانج اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اللہ کے حبیب آپ فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے دل بھی مہلے ہوتے ہیں یا رسول اللہ اگر دل گندے ہو جائیں تو پھر دلوں تک تو ہاتھ نہیں جاتا پھر دل کیسے دھوئیں پھر اندر کی گندگیاں کیسے ختم کریں امام الانبیاء نے فرمایا فرمایا دو نسخیں یاد کر لو دل چمک اٹھیں گے اندر کے روخ ختم ہو جائیں گے غلالتے ختم ہو جائیں گے تاریخیاں مٹ جائیں گی یہ دو نسخیں حضور نے دیئے فرمایا دل گندے ہو جائیں تو کسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن فرمایا موت کا ذکر بھی نہ چھوڑنا تلاوت قرآن کرتے رہنا قرآن پڑھتے جاؤ گے دل دھلتے چلے جائیں گے تاریخیاں مٹ جائیں گی تاریخیاں مٹ جائیں گی تاریخیاں مٹ جائیں گی فرمایا فرمایا اگر اندر کی غلالتے ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھو موت کا ذکر کرتے رہو تلاوت قرآن کے خوگر ہو جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ گے من دھلتے چلے جائیں گے تو امام الانبیاء نے قرآن کی طاقت بتا دیئے فرمایا نادان قرآن والا بن جا وہ جہاں ہاتھ نہ پہنچیں وہاں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے قرآن میں یہ قوت ہے قرآن میں یہ طاقت ہے جہاں ہاتھ نہ پہنچیں وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے جب مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مناظرہ ہوا نا رام چندر کے ساتھ یہ ہندووں کا بہت بڑا عالم تھے اس کے ساتھ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو کہ آپ نے میری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے مولانا نے فرمایا ہاں میں نے مطالعہ کیا ہے اسی لئے تو مناظرہ کرنے آیا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے جو وید ہیں اور گرانت ان کی مذہبی کتابیں کہا ان کا ایک صفحہ زبانی سنا دیں اور میں ہندو رام چندر نے کہا میں تمہارے قرآن کے پندرہ پارے زبانی سنا سنتا ہوں تو تم مطالعہ کر کے آئے ہو اگر مطالعہ کیا ہے تو میں نے میری کتابوں کا ہندو مذہب کی کتابوں کا تو پھر ایک صفحہ زبانی سنا دوں اور میں ہندو ہو کر تمہارے قرآن کے پندرہ پارے زبانی سنا دیتا ہوں وہ بھی تو پھر مولانا فضلہ خیر آبادی تھے سنو آج کے رسول نے جواب کیا دیا پرمایے نادان اس میں شکست میری نہیں تیری شکست تیرے مذہب کی کتابیں اتنی بوگس ہیں اتنی بور ہیں کہ ایک صفحہ بھی زبانی یاد کرنے جی نہیں چاہتا یہ مصطفیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ کافر بھی پڑے تو سینے میں گھر بنا لیتا ہے یہ تو مصطفیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ کافر بھی پڑے لے تو اس کے سینے میں گھر بنا لیتا ہے اللہ اکبر تو امام الانبیاء نے فرمایا جہاں آتھ نہ پہنچیں وہاں قرآن پہنچاتا ہے جہاں آتھ نہ پہنچیں وہاں قرآن پہنچاتا ہے آج ہمارے گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی حال تک ایک فقیر سے لے کر تخت پر بیٹھنے والے تک یہی گفتگو ہو رہی ہے یہی گفتگو ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس آرمی بڑی عظیم ہے لیکن اگر اسلحہ امریکہ کا ہو نا تو ہم پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں یہی بات ہوتی ہے کہتے ہیں پاکستان کی آرمی بڑی عظیم ہے بس اسلحہ امریکہ کا مل جائے میزائل وہاں کے مل جائیں ایٹم بم ہائیڈروجن بم یہ جتنے بم ہیں یہ ہمیں مل جائیں تو پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اب ہماری نادانی ہے چونکہ قرآن سے رابطہ نہیں ہے تعلق نہیں ہے حضور کی تعلیمات کے ساتھ امام الانبیاء نے فرمایا فرمایا آپ مدینہ اگر دنیا فتح کرنا چاہتا ہے تمہیں رسول نسخہ دیتا ہے اور میرا کلمہ پڑھنے والے اگر دنیا کو فتح کرنا ہے آہ تمہیں میں نسخہ دیتا ہوں آقا کیا نسخہ ہیں فرمایا افتوتیت القرآن بس سعید و افتوتیت المدینہ بلقرآن فرمایا دنیا کے ہر حکمران نے علاقوں کو فتح تلوار کے زور پہ کیا ہے محمد نے مدینہ کو فتح قرآن سے کیا فرمایا اگر دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے تو وہ تلوار پکڑ لے جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی وہ تلوار کیا ہے فرمایا ہر حکمران نے ہر تخت بالے نے دنیا کو فتح تلوار کے زور پہ کیا ہے لیکن مصطفیٰ نے مدینہ کو فتح قرآن کے زور پہ کیا ہے قرآن جیسی قوت نہیں ملتی لیکن افسوس کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے عدم نے بڑی مزے کی بات کی وہ کہتا ہے میں تو میکش ہوں میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم وہ کہتا ہے میں تو شرابی ہوں وہ میرے ہاتھ میں تو بوتل یہ چھی لگتی ہے کہتا ہے میں تو میکش ہوں میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم اور تو تو مومن ہے تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا اپنے پڑھنے کو مگا لی تو نے لندن سے کتاب گھر سے ہمسایا کے قرآن بھی مگایا ہوتا مگر علماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں سب رنگ ڈائیجیسٹ پڑھے جا رہے ہیں اخبار سوز ناول پڑھے جا رہے ہیں بھائی بہن کے لیے اخبار جہاں خرید کے لیے جاتا ہے کتنے بھائی ہیں کتنے ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے بیٹیوں کو اخبار جہاں کی بجائے سیرت فاطمہ کی کتاب تمائی ہوتی سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں تمائی ہوتی اور تُو نے اگر اپنی بہن اپنی بیٹی کو سیرت فاطمہ پڑھائی ہوتی تو وہ ننگے سر بازار میں کبھی نہ نکلتی وہ شرم و آیا کا یوں پیکر بن کے چلتی کہ دیکھنے والی آنکھیں بہتان جاتی یہ کوئی فلمی ناغن نہیں جا رہی یہ عائشہ صدیقہ کے در کی کنیز جا رہی ہے یہ فاطمہ کی چوکھن کی لوڑی جا رہی ہے تو دوستان مکرم اللہ بتا رہا ہے نادان تیری ساری عزتیں تو قرآن کے ساتھ وقت صلیم ہے قرآن زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیج کرتا ہے آج ہم ٹھوکریں گھاریں تاریخ کی چھان جائی زندگیوں پر پوری انسانی زندگی میں اسلامی زندگی کی بات نہیں کرتا پوری انسانی زندگی کا حل پیج کریں پڑے لکھو لوگ بیٹھے ہیں تجدیہ کر کے دیکھ لیں ایک فرد کی زندگی سے لے کر اقوام کی زندگی تک ایک غریب ترین ملک کی زندگی سے لے کر ایک سپر پاور تک سب سے بڑے دو مسئلے سمجھے جا رہے ہیں دو پریشانیاں ہیں جو ملکوں کو بھی ہیں اور ایک فرد کو بھی ہیں اقوام عالم کو بھی ہیں یہ دو چیزیں کھائے جا رہی ہیں ایک ہے آمن کا خوف کہ کہیں مر نہ جائیں کہ کوئی ہمیں مار نہ دے ایک فٹ پات پہ بیٹھنے والا فکیر وہ بھی اس خوف میں مبتلا رہتا ہے اور جو جتنا بڑا ہے نہ اتنا ڈھر رہا ہے اگر میجر کی کوٹی پہ پیرا دیکھیں تو چند ایک نظر آئیں گے اسے کیا خطر ہے بہت بڑا بیٹر کہتے ہیں اسے سب سے زیادہ ڈھر ہے جنرل کی کوٹی پہ جائیں تو اور زیادہ پیرا ہے اب جو بادشاہ وقت ہے ہمارا اس کی اس کوٹی دیکھیں تو تو بادشاہ ہے اور تخت پہ بیٹھتا ہے کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نادانی کی شواہت ہے وہ جو تخت میں بیٹھا ہیں وہ سب سے زیادہ موت سے ڈر رہا ہیں بھئی نائی سے حجامت بھی تو کراتا ہوگا تو اس طرح اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو آپ اس طرح اور گردن کے درمیان تو کوئی سکوٹی گارڈ کام نہیں کر سکتی موت کتنا قریب رہتی ہے مگر نادانی کی بات کہ در لگتا ہے موت ایک فرد کی زندگی سے لے کر اقوام عالم کی زندگی تک جب یہاں آیا تھا وہ بل کلنٹن آیا تھا یہاں آپ جانتے ہیں کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا کب پہنچے گا اتنی سکوٹی گارڈ اڈے بند کر دئیے گئے ڈیڈ لاک کر دیا گیا سارا نظام کیوں اسے موت کا بڑا ڈر ہے ہے سپر پاور والا ہے امریکہ کے تخت پہ بیٹھنے والا موت سے ڈر رہا ہیں تو ایک فرد کی زندگی سے لے کر اقوام کی زندگی تک انیلیسز کریں ہر شخص آمن کے خطرے میں مبتلا ہیں کہ میری جان نہ چلی جائے اس خوف میں مبتلا ہیں اور دوسرا خطرہ کیا ہے ایک فرد کی زندگی سے لے کر قوموں کی زندگی تک بوک کے خطرے میں مبتلا ہیں بوک کا خوف حرام کھایا جا رہا ہے بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے دوسرے کی جائداد لوٹی جا رہی ہے رشمت لی جا رہی ہے حرام خوری ہو رہی ہے ملابت ہو رہی ہے زخیران دولی ہو رہی ہے بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو کھا جانا چاہتے ہیں خون بھایا جا رہا ہے ایراک میں افغانستان میں فلسطین میں یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ بوک کہ خطرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تجوریاں ان کی ختم کریں اور اپنی بھر لیں ان کے آئل کے سچانگ ختم کر کے اپنے بنا لیں ایک چھوٹا سا انسان اور ایک بڑے سے بڑا انسان وہ بوک کے خوف میں ملتلا ہے چاہتا ہے اتنی دولت اکٹھی ہو جائے میرے آنے والی نسلیں بھی کھاتیریں ختم نہ ہونے پائے ایسا نہ ہو میرے پیسے دولت ختم ہو جائے زندگی کا خطرہ ہے بھوک کا خطرہ ہے تجوریاں کر کے دیکھ لیں ہر ورگ کی زندگی میں یہ دو خطرات ہیں جو ہر کہیں منڈلا رہے ہیں اللہ کہتا ہے نادان مصطفیٰ کا قرآن پڑھ ان خطروں سے بچنا چاہتا ہے آہ تمہیں میں گرنٹی دیتا ہوں ایک کام تو کر دو میں کر گزروں گا میں رب مصطفیٰ ہوں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ایک کام تو کر بندے دو میں کروں گا مولا کیا فَلْ يَا بَدُوْ رَبَّ حَاظَ الْبَیْدِ جو اس گھر کا رب ہے اس کی بندگی میں لگ جاؤں فَلْ يَا بَدُوْ رَبَّ حَاظَ الْبَیْدِ الَّذِي اَتْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعِمْ وَعَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ وَبَندگی تیرا کام ہے بھوک ہوگی رزق میں دوں گا خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا اللہ فرمارا اپنی زندگی سے یہ روگ مٹانا چاہتا ہے دو ہی تو بڑے روگ ہے تیری زندگی کے بس تُو ایک کام کر دو میرے ذمہ فَلْ يَا بَدُوْ رَبَّ حَاظَ الْبَیْدِ اس گھر کا جو رب ہے اس کی بندگی میں لگ جاؤں اَتْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعِمْ وَعَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ اور بھوک لگے گی تو رزق میں دوں گا خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا یہ سارے مسئلے تو قرآن سمجھا رہا ہے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں اس کے قریب ہی نہیں جاتے اتنا بلند اسے رکھ دیا ہے اس کی کوئی حاجت جو نہیں رہی کیم کی خلاف میں لپیٹ کر بلند جگہ پہ رکھ دیا اب تیری وہی جگہ ہے ہماری زندگی سے تیرا کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر شریعت کے جو ہم نے پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے وہ زندگی اسلامی کمانین کے مطابق گزار رہے ہیں اپنے معاملات کی بات کر رہا ہوں جو ان کے معاملات ہیں انہوں نے چوری کیے بھیک لی ہے دین محمدی سے اپنی زندگی سمار لی اور ہم نے ان کے گندی باتیں ان کے کلچر کی وہ اپنا لیں ہمارے نوجوان کلین شیو پتہ نہیں جلتا مرد آ رہے کے عورت آ رہی کانوں میں مرکیاں گلے میں زنجیریں ڈالیئے اخبار سوز ناول پڑھ رہے ہیں اخلاف سوز ناول پڑھ رہے ہیں فلمی میں بزین پڑھے جا رہے ہیں اور نادان تو مصطفیٰ کا غلا تو امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا ہے تیری صورت بن گئی وہ بھی جوان تھے ان کی بھی امہیں تھے معرح لکھتے ہیں عجیب نوجوان تھے روبانم باللیل و فرسانم بالنہار نہ جانے انہیں اس کے الہی کا کیسا نشہ چڑھ گیا تھا کہ ان کی راتیں دیکھو تو مسلح پہ گزرتی تھی دن دیکھو تو گوڑے پہ جہاد میں گزر جاتے ہیں ان کی راتیں بھی مولا کی بن گئیں اور ان کے دن بھی مولا کی بن گئیں آج ہماری راتیں وی سی آر پہ گزر رہی ہیں اور ہمارے دن بازاروں میں ہمارا زرد ہی کرتے ہوئے بیٹ رہے ہیں اس سے بڑھ کے منافقت کیا ہو دکتی ہے کشمیر کی آزادی کے جلوس نکلتے ہیں میں نے تو انگلینڈ میں بھی دیکھ جلوس نکلتے جنڈے اٹھا کے بھر رہے ہیں کشمیر کو آزاد کرا کے دم لیں گے میں نے وہاں بھی کہا تھا جتنے لوگ جنڈہ اٹھا کے بھرے ہیں آخر میں ایک کانفرنس ہوئی میں نے کہا ہاتھ اٹھا کے کوئی کہہ دے کہ وہ رات کو انڈیا کی فلم دیکھ کے نہیں سوتا اور ظالم ہو اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہے اس سے بڑی کوئی منافقت کہ دن کو کشمیر کی آزادی کے جنڈے اٹھاتے ہو رات کو انڈیا کی فلمیں خرید کے تک دے ہو یہ سارا سرمایہ تو انڈیا کو جا رہا ہے یہ جتنی فلمیں خریدی جاتی ہیں گانوں کی آڈیو کے ساتھ خریدو یا فلموں کی ویڈیو کے ساتھ خریدو یہ سارا سرمایہ تو انڈیا جا رہا ہے اور جس پیسے سے تم ان کی فلمیں خریدتے ہو اور اپنی زندگی سباہ کر رہے ہو نادان اسی پیسے سے وہ اصلہ خریدتے ہیں تم رات بھر فلمیں تکتے ہو وہ تمہاری بیٹیوں اور بہنوں کی چادریں چین رہے ہیں گرگر کشمیر میں آگ لگی ہے بدلنا ہے تو میں بدلو نظام میں کشی بدلو وگرنا چاند پیمانے بدل جانے سے کیا ہوگا وہ آج ہماری بہنیں میں آٹیکل وہ ساتھ رہا ہے جبا آج کشمیر فلسطین وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یورپ لے جائی جا رہی ہیں انہیں عیسائی بنایا جا رہا ہے پھر انہیں کلبوں کی زینت بنایا جا رہا ہے ایسا نہ ہو ایسا حق سا پیچائے کسی نے بڑی غضب کی بات کی وہ کہتے ہیں خیرت کے مارے ہوئے جباں کو نظر پڑی ایک حسین بکارن جو ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی مگر نہ کہتی تھی کچھ زباں سے خیرت کے مارے ہوئے جباں کو نظر پڑی ایک حسین بکارن جو ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی مگر نہ کہتی تھی کچھ زباں سے فطور نیت میں اس کی آیا دکھا کے سکھ کے وہ گھر میں لایا نکاب اٹھی تو بہن کو پایا بچھڑ گئی تھی جو کارباں سے آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں چھینی جا رہی ہیں اور ظالم تو ویسیار پہ فلمیں دیکھ رہا ہیں وہ بھی جوان تھے ان کی بھی امنگیں تھیں لیکن امام علمبیہ کے تاتلق والے تھے حضور کی سچی نسبتوں والے تھے قرآن پڑھنے والے تھے اور زندگیوں میں یہ انقلاف آگئے تھے کہ امام علمبیہ کے ایک جوان سے اب یہ شادی کی پہلی رات آتی ہے سنو تاریخ انسانی ایسی مثالیں پیچ نہیں کرتے جوان صحابی شادی کی پہلی رات اور ہمارے ہاں تو یہ کنسپٹ رواج پا گیا یہ تصورام ہیں کہتے ہیں شادی کا دن تو زندگی سے باہر ہوتا ہے کہتے ہیں یہ زندگی سے الگ دن ہوتا ہے اس دن بڑے بڑے نمازی نماز بھول جاتے ہیں وہ ظالم آج تو سجدوں کی انپہاں کرنی تھی اور آج تو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا کہ جس نے تجھے یہ خوشیتہ کی ورنہ کتنی شہنائی ہیں جنازوں میں بدل گئی کتنے دولے جنازہ بند کی اٹھے ہیں وہ اللہ کے غزب کو دعوت دے رہا ہیں وہ آج تو سجدوں کی انپہاں کر دیتا تاکہ آنے والی نسلیں جس کو ڈان سر نہ بنتی کوئی میرے علی شاہ جیسا بچہ جنم لیتا آج تیری راتیں اظہار تشکر میں بیز جاتی آج ایک تصویر درود پڑھ کے ہجلہ اروسی میں قدم رکھا ہوتا پھر دیکھ کہ آنے والی نسلیں کیا بنتی ہیں وہ جوان سے حابیے شادی کی پہلی رات دوستوں سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھی آقا پہ درود کی تصویر پڑھتے پڑھتے اپنی دلہن کے کمرے میں آیا کنڈی لگائی اس کی چار پائی پہ قدم رکھا جوتے اتارے اس کا ہاتھ بڑا جوان کا گھونگڑ کی طرف کہ اپنی شریک زندگی کے چیرے کو دیکھ اس سے کوئی محبت بری بات کرے قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہو وہ اپنی شریک زندگی کو دیکھے جوانو ادھر اس کا ہاتھ بڑا ہے دلہن کے گھونگڑ کی طرف ادھر مدینہ کی گلی سے بلال کی آواز آگئی اے مدینہ میں رہنے والو تمہیں مصطفیٰ نے بلایا ہے اس لیے کہ جہاد کا حکم آگیا ہای اللہ کی طرف سے کل تم نے سروں پہ کفن باندھ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ دردنے کتانی ہے اے مدینہ والو تمہیں آقا بلا رہے ہیں اے جوان پر عشق محمدی کے قربان جائیں آواز گئی بلال کی کانوں میں اب جو ہاتھ گونگڑ کی طرف گیا تھا پیچھے ہاتھ آیا قدم چار پائی سے لیچے اتر آئے جوتے بہن کر دیوار کی طرف گیا تلوار لٹک رہی تھا اسے اٹھا کے باہر نکلنا چاہتا تھا دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی کہنے لگی میرے سرطاج شادی کی پہلی رات ہے ابھی تُو نے میرے چہے سے نکاب نہیں الٹا ابھی کوئی محبت بری بات نہیں کی اے میرے سرطاج مجھے چھوڑ کے کہا جاتا ہے اس نے دامن جھٹک کے چھڑایا کہا نادان لڑکی مجھے مت روک مجھے میرے سرطاج نے بلایا ہے اگر تیرا سرطاج میں ہوں تو کوئی میرا بھی سرطاج ہے اگر تیرے سر کا سائی میں ہوں تو کوئی میرے سر کا بھی سائی ہے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے جوان لڑکی قدم پکڑ کے بیٹھ گئی کہنے لگی جہاد تو کل ہوگا کل میدان میں جانا ہے آپ ابھی کیوں جانا چاہتے ہیں کہنے لگے جوان لڑکی نادان تُو شادی کی رات تک رہی ہے میں یار کے بلاوے کو شک رہا ہوں اب مصطفیٰ کے مناغی کی صدا میرے کانوں میں آ گئی ہے اور یہ تو ایک سوہاگ رات ہے مصطفیٰ کی ندا پر تو لاکھوں راتیں قربان ہو جائے یہ کہہ کر آدھی رات کے وقت حضور کی بارگاہ میں جا پہنچا اور دلوں کے راز جاننے والا محبوب دیکھ رہا تھا کتنے جذبے لٹا کے آیا ہے اپنے قدموں میں بٹھایا جوان کو دوسرے دن اپنے ساتھ لے گئے جنگ شروع ہو گئی لوگوں تیروں کی بچھاڑ ہونے لگی تلواریں برسنے لگی وہ جوان زخمی ہو کر گھوڑے سے دیچے گرا زمین پہ گرا کونیوں کے بل کہیں بڑھنا چاہتا تھا مجاہد قریب آئے کہنے لگے جوان کیجر جانا چاہتا ہے پٹی کر دے تمہیں پیاس لگی ہے پانی دے دے اس نے کہا کوئی پیاس نہیں لگی کسی پٹی کی ضرورت رہی آقا کے غلاموں میرا آخری وقت آ گیا ہے جس یار کو آتے ہوئے دیکھا تھا اب جاتے ہوئے بھی اسی کے رخیانور کو تکنا چاہتا ہوں اگر ہو سکے تو مجھے میرے آقا تک لے جاؤ جس کے لیے میں نے جذبے لٹھائے ہیں جس کے لیے سہاگ راتیں لٹھا دی ہیں جاتے ہوئے دنیا سے اسی یار کا جلوہ تکنا چاہتا ہوں جوانوں اس جوان کا مقدر دیکھو امام الانبیاء نے آواز دی فرمایا میرے جوان تو اپنی جگہ پہ تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا ہے اب میں آقا ہونے کا حق ادا کروں گا تاکہ آنے والی امت کے جوانوں کو خبر ہو جائے جو مصطفیٰ کے مشن کی خاصر اپنے جذبے لٹھا دیتے ہیں پھر وہ نہیں آتے انہیں ملنے کے لیے مصطفیٰ آتا ہے تو دوستان مکرم اگر یہ جذبے نصیب ہو جائیں اگر یہ کیفیتیں نصیب ہو جائیں اگر قرآن کے ساتھ یہ تعلق نصیب ہو جائیں تو رب کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سر کو جھکا نہیں جگتی ہے ان محفلوں کا مقصد یہ ہے یہ دستارِ فضیلت اس کو دستارِ شرافت نہیں کہتے ہیں اس کو دستارِ فضیلت کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شرافتیں نصب سے ملتی ہیں فضیلتِ علم سے ملتی ہیں سارا علم قرآن میں ہے سارا نالج قرآن میں ہے میت پڑھنا چاہتا ہے ذرا قرآن کا مطالعہ کر تاریخ پڑھنا چاہتا ہے ذرا قرآن کا مطالعہ کر کیمسٹری کی طلب ہے ذرا قرآن پڑ اناظمی پڑھنی ہے قرآن پڑ بیالوجی پڑھنی ہے قرآن پڑ جیالوجی پڑھنی ہے قرآن پڑ اور مخلوق کی خبر چاہتا ہے قرآن پڑ خالق کی خبر چاہتا ہے قرآن پڑ قرآن تو ساری خبریں دے رہا ہیں تو میں خبر ہے کہ تو نے قرآن کو بھلا رکھا قرآن سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہا کوئی واسطہ نہیں رہا اللہ اکبر گیارہ ستمبر کا واقعہ جو امریکہ میں حادثہ ہوا دو تیارے چکرائے بہت بڑا حادثہ ہے تاغورت کے موسوی بہت بڑا تھپڑ تھا اور اس کی وجہ سے آج تک حالات جو ہیں موسنگین کتنا بڑا حادثہ ہے گیارہ ستمبر کو پیش آیا تھا یہ ستمبر کتوہ مہینہ ہے نوہ مہینہ ہے نوہ نمبر پہ ہے نوہ مہینہ ہے نگریزی مہینوں میں اور تاریخ کیا تھی گیارہ تاریخ تھی اور امارتیں جن کے ساتھ ٹکرائے تھے جہاز کتنے منزلہ امارتیں تھے ایک سو دس منزلہ امارت یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ذہن میں ایک سو دس منزلہ امارت نوہ مہینہ ہے گیارہ تاریخ اب اس ساری ڈیٹیل کو قرآن پہ پیش کریں گیارہ تاریخ ہے گیارہ پارہ اٹھائیں نوہ مہینہ ہے مصطفیٰ کے قرآن کی نوہ نمبر سورت بڑھیں ایک سو دس منزلہ امارت ہے نوہ نمبر سورت کی ایک سو دس نمبر آیت بڑھیں اتنی جیٹیل دے رہا ہے قرآن اتنی تفصیل بیان کر رہا ہیں کیا کہتا ہے اللہ گیارہ مہینہ نوہ مہینہ نوہ نمبر سورت گیارہ تاریخ گیاری گیارہ پارہ ایک سو دس منزلہ امارت ایک سو دس نمبر آیت بڑھیں اللہ کیا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے لا یزالو بنیانوہم اللذی بناو ریبتن فی قلوبہم اللہ انتکتہ قلوبہم لوگو وہ امارت جو انہوں نے بڑے ناز سے بنائی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ امارت جو انہوں نے بڑے ناز سے بنائی ہے اب وہ قیامت تک ان کے دلوں میں کانٹا بن کے چپکی رہے گی قرآن تو ساری تفیلیں دے رہا ہے قرآن ساری دیٹیل بیان کر رہا ہے قرآن اتنی تفیل دے رہا ہے مگر ہم بے خبر ہیں سرمایہ ہمارا ہے ایسٹ ہمارے گھر میں پڑھائیں یہ ساری خبریں دینے والا کمپیوٹر علماریوں میں رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا کوئی واسطہ نہیں رہا قرآن کے ساتھ اللہ اکبر تو دوستان مکرم قرآن زندگی کے ہر مسئلے کو بتا رہا ہے ہر مسئلے کا حل پیش کر رہا ہے اور یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اٹکل پچو سے بات کر دی الاتقان اٹھائیں علامہ سیوتی کی الاتقان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگو مدینہ کے جنگل میں میرے اونٹ چر رہے ہوتے ہیں لَوْزَانِ اِقَالُ بَعِيرٍ لَوَجَتُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فرمائے لوگو یہ صحابی رسول ہے فرمایا مدینہ کے جنگل میں میرے اونٹ چر رہے ہیں اور میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے مدینہ کے جنگل میں فرماتے ہیں وہ میں جنگل میں تلاث نہیں کرتا میں مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہتے ہیں مجھے قرآن بتا دیتا ہے عبداللہ تیری رسی فلان جھاڑی مہت کی ہوئی یہ بات کیوں کی ہونا یہ بات کیوں کی کرنے کی ضرورت کیا تھی بتائیں لیے رہے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں اے امت مصطفیٰ ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ ہمیں اصحابے پہ یمبر اگر ہمارے جانوروں کی کھوئی ہوئی رسیاں قرآن سے ملتی ہیں تو تیرا کھویا ہوا مقدر بھی تجھے قرآن سے ملے گا تیری گمشدہ عزت بھی تمہیں قرآن سے ملے گی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اللہ اکبر ایک وقت تھا کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا لسن اسٹیشنری کہ سورج ساکن ہے یہ پڑھایا جا رہا تھا کالجز میں یونیورسٹیز میں سلیبس میں یہ بات شامل تھی کہ سورج رکا ہوا اور کیونکہ سائنسدان کہہ رہے تھے نا سورج رکا ہوا ہیں اس لیے سرسید احمد خان جیسے لوگ ضعیف الایمان لوگ جو آج قوم کے ہیرو بنے پھرتے ہیں انہوں نے امام الانبیاء کے واقعہ میراج کا ہی انکار کر دیا انہوں نے کہا حضور نے اتنے جاگتے ہوئے میراج کیے ہی نہیں ہیں میراج پہ جاگتے نہیں گئے خواب میں گئے ہیں اس لیے کہ سائنس جو کہہ رہی ہے سائنس جو کہہ رہی ہے کہ جو گریویٹیشنل لا ہے یہ گریویٹی آف سپیس کشش سکل زمین کا قانون کہ کوئی مادی وجود اوپر نہیں جا سکتا زمین اپنی طرف کھیچ لیتی ہے تو حضور جب ہمارے جیسے بشر تھے تو پھر اوپر کیسے چلے گئے ہیں مطلب سائنس کی چیزیں دیکھ کرنا حضور کی عظمت کا انکار کر دیا امام الانبیاء کے بڑے بڑے موجزات کا انکار کر دیا کہنے لگے سائنس کہتی ہے سورج رکا آئیں امریکہ سے عباد آ رہی تھی سورج رکا ہوا آئیں رشیہ بول رہا تھا سورج رکا ہوا آئیں یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بول رہی تھی سورج رکا ہوا آئیں مگر لوگوں اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے ٹوٹے مسلے پہ بیٹھنے والے کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ ملہ کی دور مسجد تک یہ بات کہی جاتی تھی یہ جملہ کسا جاتا تھا وہ مسجد میں بیٹھے تھے ان کی اب درویٹریز تھی یورپ والوں کی ان کے پاس تیری سکوپ کا نظام تھا سیٹلائٹ کا نظام تھا وہ کہہ رہے تھے سورج رکا ہے ٹوٹے مسلے پہ بیٹھنے والے اور خوشک ٹکڑے تھانے والے مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والے وہ اعلان کر رہے تھے سائنس غلط کہہ رہی ہے سورج رکا ہوا نہیں وہ چل رہا ہے بھئی تمہارے پاس کونسی اب ذرویٹوی ہے تم نے کس بنیاد پر کہا انہوں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے وَشْشَمْسُوْتَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ قرآن کہہ رہا ہے سورج جر رہا ہے چل رہا ہے سورج امریکہ کہتا تھا سورج رکا ہوا ہے واشنگٹن سے آواز آتی تھی سورج رکا ہوا ہے رشیہ اور ماسکو سے آواز آتی تھی سورج رکا ہوا ہے مگر لوگوں اللہ کی عزت کی قسم بریلی سے آواز آ رہی تھی چل رہا ہے گولڑے سے آواز آ رہی تھی سورج چل رہا ہے اب یہ کمپیٹیشن تھا اب ایک مقابلہ تھا واشنگٹن کا گولڑے کے ساتھ ماسکو کا بریلی کے ساتھ کخت و تاج کا مصطفیٰ کے مسلے کے ساتھ یہ ایک کمپیٹیشن تھا میں اب لیتے چوری بیان کر رہا ہوں صدیوں تک یہ سلسلہ جلتا رہا وہ کہتے رہے سورج رکا آئے یہ کہہ رہے پھر چل رہا آئے جب نئے سائنس دان آئے سائنس اپنے کلائی میکس کے جا پہنچی اس دور میں نئی ابزرویٹریز بنی نیا ٹیلیسکوپ کا نظام بنا نیا سب کچھ ایکسپریمنٹل ویریفکیشن کے سارے ایلیمنٹس نے آگئے سارا نظام جدید آگیا ساری دنیا کے سائنس دان انہوں نے کہا اس مسئلے پر دوبارہ تحقیق کرتے ہیں سورج رکا ہے کہ چل رہا ہے امریکہ والے تحقیق کے لیے بیٹھے رشیہ والے بیٹھے چائنہ والے بیٹھے جہبان والے بیٹھے جب نتیجہ نکالا تو سب کے سر ندامت سے جھک گئے آج دنیا بھر کے ہی سائی پسار اٹھے ہیں جو کچھ سائنس کرتی تھی وہ غلط کہہ رہی تھی حق وہی تھا جو محمد کی زبان سے نکلا تھا تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو گئے رہی کہا جو سب کو کے دن ہے تو دن نکل آیا کہا جو دن کو کے شب ہے تو رات ہو کے رہی سائنس کی چھوریز بدلتی رہتی ہے لیکن مصطفیٰ کا قول خدا کی تقدیر بن جاتا ہے جو کہہ دیا ثابت کرو آج تک جو حضور نے کہا وہ قول بھی بدلاؤ امام الانبیاء نے فرمایا تھا اگر کتہ کسی برطن میں مو ڈالے اس کو مٹی سے مانج دو وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے ایک جرمن ڈاکٹر اور یلنٹلسٹ اس نے حضور کا یہ ارشاند پڑا کہنے لگا میں ایکسپریمنٹ کرتا ہوں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ کیسے بات کہہ دی چودہ صدیہ پہلے کہا کہ برطن پاک اور صاف ہو جاتا ہے کتہ اگر مو ڈال دے اس نے ایک برطن میں کتے کو کھانا کھلایا اس کے بعد اس نے خرد بین کے ساتھ دیکھا کتے کے جرسیم پلیٹ پر موجود تھے پھر موجودہ دور میں جتنے سابن بنے ہیں برطن دھونے والے پوڑر بنے ہیں باری باری ایک ایک پوڑر اور سابن سے دھوتا اس برطن کو پھر دیکھتا خرد بین لگا کے جرسیم موجود ہوتے ہیں آخر میں جا کے اس نے حضور کی حدیث پر عمل کیا اب جو مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں وہ کرتا ہوں تین بار اس نے مٹی سے مانجی پلیٹ اور مانجرے کے بعد جب دھوئی تو صرف سامزے سے نہیں اُلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ایک بھی جرسیم نہیں تھا اس کا سر چکرا گیا وہ مٹی کو اٹھا کے لباطلی میں لے گیا کہنے لگا مٹی نے جرسیم کیسے مار دیئے اب مٹی کا تجزیہ کروں جب مٹی کا انیلیسز کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ مٹی میں نوشادر کے اجزاء ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے مٹی میں نوشادر کے اجزاء ہوتے ہیں اور نوشادر کے اجزاء میں یہ طاقت ہے کہ کتے کے جرسیم مار دیتے ہیں اس جرمن ڈاکٹر کا سر آدب سے جھگ گیا کہنے لگا مسلمانوں کے نبی تیرے علم کو سلام کرتا صدیوں کی تحقیق کے بعد سائنس ابھی تک اس درجے کو نہیں پا سکی مصطفیٰ جہاں تو نے اپنے بلان کو کھڑا کر رکھا آج امریکہ کی پڑی لکھی عورتیں نہیں جانتی کتے کے آلودہ برتن پاک اور صاحب کہتے ہوتے ہیں مگر مدینہ پاک کی سادہ بیہاتی عورتیں بھی جانتی تھی برتن پاک اور صاحب کیسے ہوتے ہیں ہم نے امام الانبیاء کی تعلیم چھوڑ دی ہم نے آقا کا دھر چھوڑ دیا حضور السلام کا قرآن چھوڑ دیا اللہ کی عزت کی قسم سائنس جو جو تحقیب کرتی جا رہی ہے ڈیلیز مصطفیٰ کے قریب آتی جا رہی ہے اس لیے کہ فکر محمدی نے جو لکیر کھیج دی ہے سائنس ایک قدم بھی اس سے آجے نہیں بڑھا سکتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں سب فلسفے جہاں کے سب فلسفے جہاں کے غلط اور فضول ہیں ہم کو فقط حضور کی باتیں قبول ہیں ہم کو فقط حضور کی باتیں قبول ہیں اب آخر میں نکتہ کر دوں سائنس دان ہر دور میں تحقیق کرتے رہے پھر بھی نتیجہ غلط نکل آیا انہیں تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہر شہ پہ تحقیق کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ کائنات پہلے بنی ہے سائنس دان بعد میں بنے کیونکہ انسان جو ہے نا یہ آخری مخلوق زمین آسمان جنت دوزخ سب کچھ پہلے بن گیا ستارے چاند سورج سب کچھ پہلے بن گیا اللہ نے انسان کو آخر میں بنایا تو سائنس دانوں کو تحقیق کی ضرورت ہی سلیئے ہے کہ کائنات پہلے بنیں سائنس دان بعد میں بنیں اور میرے مصطفیٰ کو تحقیق کی ضرورت ہی نہ دی کیوں کہ کائنات بعد میں بنیں مصطفیٰ کا نور چھپتے پہلے بنا تو ہر شیع جس کے سامنے بنیں اسے تحقیق کی حادث کیا ہے دنیا کے سلاتی تیرے جاروب کشوں میں دنیا کے سلاتی تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری اور گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی زد میں جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سباری خدا نے تو ہمیں ایسا رسول عطا کیا ہے اس کی ایسی تعلیم عطا کی ہے کہ ہمیں کہیں اور تکنے کی حاجت ہی نہیں ہے اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق اتا فرمائے میں حضرت علامہ پیر محمد عبدالقادر صاحب اور ان کے شاگردان رشید کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنی زیارت کا شرف بخشا اللہ پاک ان کے علمی روحانی اور فکری فیضان سے ہمیشہ ہم سب کو مستفیز ہونے کی توفیق اتا فرمائے وما لینا اللہ البلاخ